برائی پرا چوراہی کے پاس اس تحری گنیس مندر سے اس تحری گنیس پرتی ماہ کا چاندی کا مکٹ کسی نے چرا لیا ہے پجاری وانے لوگوں نے ایک وقت والی میں اس کی سکائب ترج کرائی ہے یہ برائی پرا گلی نمبر ایک ہے گنیس جی کا اچھا مندر ہے بھائی صاحب کے بچے سیوہ کرتے ہیں بہت جس سے وہاں سے ابھی دو پھر میں آج بارہ بجے کے قریب چوری ہوئی ہے یہ چاندی کا مکٹ اور چھتر وہ ملکہ تالہ ہے وہ سب سائٹ سے ٹوڑ کر کے لے گئے ہیں چور اور ایک دام پتہ نہیں پڑا اور جب دیکھا تین چار بجے بھائی صاحب میں مانم پڑا کہ چوری ہو چکی ہے پولیس آئی تھی کیا پولیس آئی تھی سی ایسی ساں بھی آئی تھی پولیس آئی تھی اور انہوں نے ان کو آری گریب اور اس کی جار کی پرکال بھی ہے اور سی سی ٹی وی کیا کیمت بتا ہے ارکی گئی اس میں قریب بیس ایک ہزار چاری سار کے قریب اونسی جگہ ہے یہ بھرے پرا چھتر ہے گلی نمبر ایک گرم گریس بندر کے پاس یہاں رہتا ہوں آج میں کم سے کم جو ہے نہیں پیس پچیس سال سے جہاں مجھا کروا رہے ہیں ہم لوگ اور ہمارے پریبار کے لوگ آتے ہیں جہاں اکھنڈ جوٹ جلتی ریتی دیوی جی کیا تھا بارہ مہینے چوویس ہنٹے آج میں نے سام کو چار بجے جو ہے دوپو سین آئے ہمارے پاس جو ہے پچیار یہ ہیں پڑھاتے ہیں اسکول میں وہ آکے آئے وہ لے کہ بھائی صاحب جو ہے کیون کا کپاٹ کھلا ہوا ہے کہ آپ مکٹو اور جے سامان لے کے آئے کیا وہ نہیں لایے تو انہوں نے ہمارے بچے کو پہنگ کیا ہے اندور گیا گیا اس نے جو ہے خبار دی کہ پاپا جی سے پوچھو ممی سے پوچھا تو ممی پاپا جی سے پوچھا تو پتا نہیں کہ مطلب ہے ہی نہیں اس کے بدے گئے ہی نہیں ہے مندر اور انہوں نے کھلا کپاٹ اس کے بات جو ہے جو ہے پھر ہم نے آکے کپاٹ دیکھا مندر دیکھا مندر کے اندر نہ تو مکٹ ہے نہ چھت رہے ایک مکٹ تھا جو چاندیکہ تھا وہ چھسو گرام کی گریب تھا اور ایک جو ہے ان کی اوپر جو چھت چڑھا ہوا تھا وہ ڈیڑھ سو گرام کے قریب تھا لگوک کیا کیمت ہوئی لگوک جو ہے نہیں اب چاندی کے حساب سے انداز سوڈیر قریب ہو چلے تو کم پیانتی چالیز ہار روپے قریب سمجھ دی لگوک جی چوری کو زھٹنا کتے بجے ہوئی 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 یہ بھائی ہے بھارہ بجے سے اور چار بجے کی بیچ میں دن میں کی رات میں دن میں